ساتھیوں کورونا ویکسین لگنے کے بعد ہم سبھی جن سویتہ کندروں سے ویکسین کا سرٹیفیکٹ نکلواتے ہیں جس کے دو فائدے ہیں پہلا یہ کہ اگر ہمیں ایک ہی ڈوز لگی ہے تو ہمیں دوسری ڈوز لگنے کی تاریخ صحیح صحیح پتہ رہتی ہے ساتھی ہمیں اور ان سواستے کرمے کو جو ہمیں ویکسین کی ڈوز دے رہے ہوتے ہیں انہیں یہ معلوم رہتا ہے کہ ہمیں کون سی ویکسین لگنی ہے جیسے کو ویکسین یا کووی شیلڈ یا انہیں کوئی اور ویکسین سرٹیفیکٹ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرتیوگی پرکشہ میں بیٹھ رہے ہیں یا کسی ٹرین اتھوہ ہوای جہاج کی یادرہ کا سوچ رہے ہیں تو وہاں آپ سے سرٹیفیکٹ دکھانے کو کہا جا سکتا ہے لیکن کئی بار سرٹیفیکٹ نکلوانے کے بعد ہم پاتے ہیں کہ اس میں نام کی سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے یا ڈیٹو برت ٹھیک نہیں ہے یا اس میں انہیں کوئی تروٹی رہ گئی ہے تو ساتھیو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس پرکار ہم کچھ ہی منٹ میں اپنے ویکسین سرٹیفیکٹ میں کریکشن یا آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو ان تک اوشہ دیکھیں ساتھیو نمسکار میرا نام ہے دیویندر سنگھ اور آپ بنے ہوئے ہیں میرے یوٹیوب چینل کریٹیو دیو پر ساتھیو یہاں ہمارے پاس ایک ویکسین سرٹیفیکٹ ہے جو کن ہی انیتا جی کے نام سے ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انیتا کی انگلیس میں سپیلنگ گلت لکھی ہوئی ہے جو انیتا کے ستھان پر لکھی ہوئی ہے چلیئے اسے دیکھتے ہیں اس میں نام کا کریکشن کیسے ہوتا ہے اس کے لیے کورونا ویکسین کی اوفیشل ویب سائٹ پر جائیں گے یہاں سرچ بار میں ٹائپ کریں گے covin.gov.in انٹر کرنے کے ساتھ ہی اس کا مین پیج کھل جائے گا سکرین کے دائی طرف یہاں ریجسٹر یا سائن ان پر کلک کریں گے اگلا پیج کھلے گا یہاں پر آپ ویکسین کی ڈوز لینے کے لیے ریجسٹر کرنے کے لیے یا اگر آپ کو ڈوز لگ گئی ہے تو سرٹیفیکٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنا موبائل نمبر ڈال کر ون ٹائم پاسورڈ ارثارت OTP لیں گے بینیفیسری ارثارت لا بھارتی کے موبائل پر آیا چھے انکو کا OTP یہاں ڈال کر ویریفائی اینڈ پروسیڈ پر کلک کریں گے کلک کرتے ہی بینیفیسری ارثارت لا بھارتی کی ڈیٹیل ہمیں دکھائی دے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لا بھارتی کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ گئی ہیں نام کی سپیلنگ گلت لکھی ہوئی ہے AINTA کے سطحان پر یہ ہے ANITA ہونے چاہیے تھی جو آنیتا کی صحیح سپیلنگ ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دائیں طرف لکھے raise an issue پر کلک کریں گے ایک نیا پیج کھلے گا اس میں آپ کو پانچ اپسنز دکھائی دیں گے پہلا ہے سرٹیفیکٹ میں نام عمر جنڈر اور فوٹو آئیڈی میں کریکشن کے لیے دوسرا ہے ویکسین کی دونوں ڈوز لگنے کے بعد ایک فائنل سٹیفیکٹ نکالنے کے لیے حالانکہ یہ اپسن باہر بھی ہے وہاں بھی اگر آپ سرٹیفیکٹ والے اپسن پر کلک کر کے سٹیفیکٹ نکالیں گے تو فائنل سٹیفیکٹ ہی نکلے گا تیسری اپسن میں آپ اپنے ویکسین سٹیفیکٹ میں اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے سرٹیفیکٹ میں دکھائی دے گی چوتھے اپسن میں آپ کسی میمبر کو اپنے کووین اکاؤنٹ سے ریموو کر سکتے ہیں اور لاسٹ اپسن ہے آپ کسی میمبر کو کسی نئے موبائل نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں کیونکہ ہم لاوارتی کے نام میں کریکشن کریں گے اس کے لیے فرسٹ اپسن پر کلک کریں گے یہاں نیا پیج کھلے گا یہاں آپ کو سوچنا دیکھنے کو ملے گی کہ یہ کریکشن آپ صرف ایک بار ہی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چیتابنی بھی دکھائی دے گی کہ نام اتھوہ فوٹو آئیڈیو میں چینج کر کے ارثات بدلاو کر کے آپ فیک سیٹیپیکٹ یا نقلی سیٹیپیکٹ بنانے کا پریاس نہیں کریں نہیں تو آپ کو کانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں سلیکٹ اب میمبر پر کلک کر کے اس میمبر کو چنیں گے جن کے نام میں ہمیں کریکشن کرنی ہے کیونکہ اس موبائل نمبر پر ایک ہی میمبر ریجسٹرڈ ہے اسے چنیں گے سلیکٹ کرتے ہی نیچے کریکشن کے لیے ہمارے پاس یہ اپسن کھل جائیں گے کیونکہ ہمیں نام میں کریکشن کرنی ہے تو یہاں باکس میں چینج کے پاس بنے ہوئے پینسل آئیکن پر کلک کریں گے کلک کرتے ہی یہ ہمیں نام کی صحیح سپیلنگ ڈالنے کے لیے کہے گا صحیح سپیلنگ ڈالیں گے کوئی اور کریکشن کرنی ہے تو وہ کریں گے نہیں تو کنٹینو پر کلک کریں گے کنٹینو پر کلک کرتے ہی یہ ہم سے ایک بار کنفرم کرے گا کہ جو کریکشن ہم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر سب ٹھیک ہے تو سبمیٹ ریکویسٹ پر کلک کریں گے یہاں ایک پاپ اپ وینڈو میں میسیج ڈسپلے ہوگا کہ آپ کی ریکویسٹ سفلتہ پوروک سبمیٹ ہو گئی ہے اور پروسس کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا ایک میسیج لہبھارتی کے ریسٹر موبائل نمبر پر بھی جائے گا یہاں بیک ایرو پر کلک کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ نام کی سپیلنگ ٹھیک ہو گئی ہے اب آپ سرٹیفیکٹ والے باکس میں کلک کر کے سرٹیفیکٹ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھیں گے تو صحیح سپیلنگ کے ساتھ آپ کو اپنا ویکسن سرٹیفیکٹ دکھائی دے گا یہ یہاں پر سرٹیفیکٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اسے میں دیکھسٹ پر پیسٹ کر دیتا ہوں ہمارے پاس لہبارتی کا پرانا ویکسن سرٹیفیکٹ بھی ہے جس میں نام کی سپیلنگ غلط تھی ساتھی یہ نئے والا سرٹیفیکٹ ہے جو ابھی ہم نے ڈیکسٹوپ پر سیو کیا ہے اس میں نام کی سپیلنگ ٹھیک ہو گئی ہے ساتھیو آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے آپ اپنے ویکسن سرٹیفیکٹ میں اپنے نام میں کریکشن کر سکتے ہیں ساتھیو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آسا ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر ویڈیو اوشی کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل کرییٹیو دیو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی دبالیں اس سے میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو ان تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وند ماترم